موسیقی آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی آگے سے جی بی ٹی کی ویکنسی نامومکنسی ہے جی بی ٹی کی ویکنسی نہیں نکلے گی اور جی بی ٹی کی آگے جو ٹریننگ ہے وہ بھی بند ہو جائے گی ہریانہ میں اب سوال یہ ہے جن تین لاکھ لوگوں نے جی بی ٹی کر رکھی ہے ان کا کیا ہوگا اس کے ساتھ ہی کیا آپ جو جی بی ٹی کی ڈگری جو ہے اس کی ویلیو نہیں رہ گی کئی سارے سوال ہے دراصل جو سرکار ہے وہ چھاتی ٹھوک کر کہتی ہے کہ ہم سکول بند کر رہے ہیں اور جی بی ٹی کیونکہ پہلے ہی اتنے سارے کر رکھے ہیں ویکنسی نکل نہیں رہی ہے اس لیے آگے کیا جنورت ہے ٹریننگ کی یا اور زیادہ جی بی ٹی کی بھیڑ اکٹھا کرنے کی اب بھائی ویکنسی کس نے نکالنی ہے نئے روجگار کس نے پیدا کرنے ہیں سرکار کا ہی فرج بنتا ہے نا مکہ منتری صاحب کہتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ کو پڑھانے کا خرچہ اٹھائی سازار روپے کے قریب آتا ہے اور سرکار کو یہ بھی پتا ہے یہ سب ویل فیر کے کام ہوتے ہیں اس میں منافع نہیں دیکھا جاتا کسی بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھانے سے کوئی منافع سرکار کو ہوگا یہ ویل فیر کے کام ہے لوگوں کو بجلی پانی سڑک شکشہ دینا یہ سرکار کا فرج بنتا ہے اور ہم نے تو کئی سارے اگزامپل دیکھے ہیں کئی دوسرے دیشوں سے بھی اگزامپل دیکھے ہیں کہ ایک ایک بچے کو پڑھانے کے لیے دور سے شکشک جاتے ہیں مطلب کسی گام میں تھوڑے سے بچے ہیں یا ایک بچہ بھی ہے تو اس کو بھی پڑھانے کے لیے دور سے ادھیا پکاتا ہے ایک ایک بچے کے لیے ٹرین آتی ہے کئی دیشوں میں ہم نے اگزامپل دیکھے ہیں اور یہاں پر بند کیے جا رہے ہیں کہ پچیس سے کم اگر بچے ہیں تو ان سکولوں کو بند کر دیا جائے ان بچوں کو دوسرے میں مرچ کر دیا جائے اور جی بیٹی مطلب بھائی اگر آپ نئے سکول بنائیں گے سکولوں کی دشا کو سدھاریں گے اچھی شکشہ quality شکشہ دیں گے private سکولوں کے مقابلے اچھی شکشہ دیں گے تو نشی طور پر نئے سکول بھی کھولیں گے نئی vacancy بھی آئے گی اور وہ جی بیٹی والے بھی لگیں گے لیکن سکول ہی بند ہو رہے ہیں اس میں جی بیٹی والوں کی کیا ضرورت ہے اور جو تین لاک کر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ کئی سارے سوال ہیں اس سے تو یہ ہوا کی جیسے ہمارا دیش میں جنسنگ کیا بہت ہو گئی ہے اتنے سارے لوگ ہو گئے ہیں سبھی لوگوں کے پاس روجگار نہیں ہیں تو مطلب کیا جو نئے بچے ہیں ان کے جرم لینے پر ہی ہم روک لگا دیں مطلب کئی سارے ایکزمپل ایسے ہیں تو مطلب یہ چل رہا ہے کہ تقریبا پرائیوٹیجیشن پر جوڑ دیا جا رہا ہے سرکاری جو سسٹم ہے اس کو سدھارنے کی طرف دھیان نہیں ہے آؤٹسورسنگ سے کام چلایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹھیک آپ رہا تھا آؤٹسورسنگ سے نوجوان رکھے جاتے ہیں اور کتنی سیلری ملتی ہے اور کیا سمیہ پر ملتی ہے بہت ساری شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں جو بیچارے آؤٹسورسنگ سے لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیکے دار ایک تو سمیہ پر نوکری نہیں دیتا اور اتنے سارے پیسے کاٹ کے وہ پیسے دیتا ہے یہ ہے حال ہمارے یہاں پر ہمارے سسٹم کا جی بی ٹی کی تو بات ہم نے کر لی ایچ ٹیٹ کتنے لوگ ایچ ٹیٹ پاس کیے ہوئے ہیں آپ وہ بھی دیکھئے مطلب اگر ایسے ہی رہا تو اس کا مطلب سرکاری سکولوں کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا تو مطلب کسی کی جرورت رہے گی جن لوگوں نے جی بی ٹی کیا اور ایک امید تھی کہ سرکاری نوکری ملے گی ایچ ٹیٹ پاس کیا کہ امید تھی سرکاری نوکری ملے گی بہت ڈگریوں کر رکھی ہیں بی ایڈ کر رکھا ہے آگے بہت کچھ اور کر رکھا ہے تو مطلب کیا ہم ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیں کہ کیا بھائی اب جو آپ نے ڈگریوں ڈگریوں کر رکھی ہیں آپ سرکاری نوکریوں کی امید مت رکھیں اور اگر وہ پرائیویٹ کی طرف جائیں گے تو کتنی سیلری ملے گی کتنا پیسہ ملے گا مطلب یہ بہت سارے سوال ہیں اور ان کے جواب بھی سرکار کو ہی دینے چاہیے دراصل سرکاریں کس لیے چنی جاتی ہیں سرکاریں اس لیے چنی جاتی ہیں کہ لوگوں تک ایک تو سویدھائیں جو ہیں وہ کم سے کم پیسے میں پہنچائیں دوسرا جو سرکار ہے وہ لوگوں کو روجگار دیں ہر طریقے کی سویدھا اپلپد کروائیں جو بھی ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں سو دوستو یہ مسئلہ چھوٹا نہیں یہ مسئلہ بہت بڑا ہے کئی سارے سوال ہیں اس میں اس پہ آپ کی رائے کیا ہے آپ بھی کمنٹ کے مادنے ہم سے ہمیں جرور لکھ کر بھیجئے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سسٹم چڑھ رہا ہے ایسے میں بھائی اگر پرائیوٹیجیشن پہ ہی جوڑ دینا ہے تو پھر سرکار جو ہے اس کو بھی پرائیوٹ کر دینا چاہیے اگر سرکار کو لگتا ہے کہ پرائیوٹ میں اچھی سہولیت اچھی لوگوں کو زویدھائیں ملتی ہیں سمجھ پر کام ہوتے ہیں تو پھر سرکار کو بھی ایسا ہی کر دینا چاہیے خیر آپ اپنے راہ جرور دیجئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ صحیح مسئلہ ہے تو اس کو آپ شیئر کیجئے پھر فٹا فٹا دبا کر اور آپ چاہتے ہیں کہ جو بڑے مسئلے ہیں ایسے کچھ مسئلے ہیں ان پر آپ کو اپ ڈیٹ ملتا رہے تو پھر اس چینل کو یعنی دہ مسئلہ کو آپ لائک سبسکرائب فالو جرور کر لیجئے گا تاکہ جو اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ جائے دھنے واد نمسکار